میں نے اپنی عمر بتائی ان کی پوچھی تو کہنے لگیں 95 سال ان کے والد کا انتقال بھی 105 سال کی عمر میں ہوا تھا میں نے ذرا ہشکچاتے ہوئے ان سے ان کی اچھی صحت کا راز پوچھا تو کہنے لگیں کہ بس کبھی بیمار نہ پڑو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں تو ہستے ہوئے کہنے لگیں کہ بس میں ہے میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے میں ضرور عمل کروں گی تو میرے قریب آ کر آہستہ سے کان میں کہنے لگیں کہ جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے ہی مو میں ڈالو پھر چاہے وہ پانی کا کترہ ہو یا پھر چنے کا دانا میں خاموش ہو گئی کہنے لگیں کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بے مقصد یا بلا وجہ نہیں بنائی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی جب ہم بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز مو میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے نقصانات نکال دیتا ہے کہنے لگیں کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ پیو اور کھانا کھانے کے دوران بھی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو اور جب کھانا کھالو تو اس کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کر اپنے خالق کا شکر ادا کرو میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں میں فلام کر کے اٹھنے لگی تو کہنے لگیں کہ کھانے کے حوالے سے ایک آخری بات بھی سنتی جاؤ میں جی کہہ کر دوبارہ بیٹھ گئی تو کہنے لگیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ کھانا کھا رہی ہو تو کبھی بھی پہل مت کرنا پہلے اس شخص کی پلیٹ میں ڈالنا جب وہ پہلا لکمہ موں میں ڈال لے تو اس کے بعد ہی کھانا شروع کرنا میری حمد نہیں پڑھ رہی تھی کہ ان سے اس کا بھی فائدہ پوچھوں تو خود ہی کہنے لگیں کہ یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی ہو جائے گا کہ تم نے خود سے پہلے کسی دوسرے کا خیال رکھا پھر کہنے لگیں کہ یاد رکھو کھانا جسم کی اور بسم اللہ روح کی گزہ ہے اب خود بتاؤ کہ ایسے کھانے سے تم بیمار پڑھ سکتی ہو گیا